بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحدی کی ابتدا کیسے ہوئی اس مضمون پر مشتمل حدیثیں انشاءاللہ آگے آ رہی ہیں لیکن اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک ایسی حدیث کو ذکر فرمایا کہ جو کسی بھی عمل کو شروع کرنے سے پہلے اس کے مضمون کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو اپنے عمل کی قدر و قیمت میں خاطر خواہ اضافہ کیا جا سکتا ہے اور وہ ہے اخلاص سے متعلق مشہور حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ انما العامال بالنیات محض عامال کا ثواب نیتوں کے ساتھ ہے یعنی اگر عامال انسان کرتا ہے نیت کے ساتھ کرتا ہے اور اچھی نیت ہے اخلاص والی نیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے ارادے کے ساتھ کوئی عمل کیا جاتا ہے تو اس پر ثواب کا ترتب ہوتا ہے جو انسان کی روحانی ترقی کا سبب بنتا ہے درجات میں بلندی پیدا کر دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس شخص کو قریب کر دیتا ہے لیکن اگر اخلاص نہ ہو اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب نہ ہو بلکہ لوگوں کی تعریف لوگوں کا مرکز نگاہ بننا لوگوں کی طرف سے خوصلہ ضائع مطلوب اور مقصود بن جائے یا دنیاوی مال و مطا ہو دنیاوی عزت کا حصول ہو یا دنیاوی نقصانات سے بچنے کے لیے انسان کو نیک عمل اختیار کرتا ہے تو پھر یاد رکھیں کہ جتنا اس میں اخلاص کی کمی ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی ثواب ضائع ہوتا چلا جائے گا لہذا ہم نے آپ کو بتایا تھا پھر اگلہ حدیث کا حصہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس نے دنیا اس لیے حجرت کی دنیا کے طرف حجرت کی تاکہ وہ اس کو پا لے یا عورت کے لیے حجرت کی تاکہ وہ اس سے نکاح کر لے تو اس کے لیے وہی ہے جس کی طرف اس نے حجرت کی تو اس کا ہم سمجھا رہے تھے اور اسی پہ ہمارا پچھلا پرگرام ختم ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر شخص جب عمل اختیار کر رہا ہے تو وہ پہلے یہ غور کر لے کہ میں کس مقصد کے لیے کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا دنیا کے لیے کر رہا ہوں جتنا اللہ کے لیے ہوگا خالصتاً اللہ تبارک وطالعہ کے لیے یا ثواب کے ارادے سے ہو یعنی اخراوی سوچ اس میں اگر کار فرما ہے وہ آخرت پیش نظر ہے تو سمجھ لیں اخلاص کے ساتھ ہے مثال کے طور پر ایک شخص جنت حاصل کرنے کے لیے نیک عمل کر رہا ہے یہ بھی اخلاص کے ساتھ کہلائے گا ایک جہنم سے بچنے کے لیے نیک عمل کر رہا ہے یا گناہ چھوڑ رہا ہے اخلاص کہلائے گا ایک ہے ثواب سے فقط ثواب حاصل کرنے کے لیے یا آخرت میں درجات کی بلندی کے قضد و ارادے سے وہ نیک عمل اختیار کر رہا ہے یا گناہ چھوڑ رہا ہے یہ بھی اخلاص کہلائے گا اور ایک ہے کہ ان تمام باتوں سے قطع نظر صرف اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ ہو یہ اخلاص کا باکمال درجہ ہے بہت ہی زبردست درجہ ہے کہ نہ جنت کی پرواہ نہ دوزخ کی پرواہ نہ میدان معاشر میں زلت و عزت پیش نظر فقط اپنے اللہ تبارک و تعالی کی رضا پیش نظر ہو یہ سب سے افضل صورت ہے اور سب سے افضل سوچیں تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم بھی بہت سارے نیک عمال اختیار کرتے ہیں کیا ان میں اخلاص پیش نظر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کار فرما ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو عموما ہم نے دیکھا ہے چونکہ نفس ہمارے ساتھ ہے شیطان ہمارے ساتھ ہے اور کچھ اعتراف میں لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رول موڈل کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں جو ہماری نیتوں میں فساد پیدا کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں لوگ دکھانے کے لئے عمل کرتے ہیں پھر ان کی لوگ تعریفیں کرتے ہیں ان کو عزت کے مقام پر بٹھایا جاتا ہے تو ہمارے دل میں بھی ایک ترغیب پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی کچھ نیک عمال کو ان چیزوں کے لئے وسیلہ و ذریعہ بناوں اور یوں مطلب اخلاص موجود نہ رہنے کی بنا پر آدمی بعض اوقات دنیا میں تو کچھ پا لیتا ہے لیکن میدان مہاشر میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بہت شرمندگی ہے اور اگر اللہ تعالی نراض ہوا تو زلت اور رسوائی بلکہ عذاب بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ مسلم کے حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بروزی قیامت تین اشخاص کو لائے جائے گا ایک اس بات کا دعوے دار ہوگا کہ اس نے بڑی سخاوت کی دوسرا ایک قارد صاحب ہوں گے جنہوں نے قرآن بہت زیادہ پڑھا ہوگا تیسرا وہ شخص ہے جس نے جہاد کیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی بے ترطیب کنوں کو اپنے احسانات یاد دلائے گا وہ اقرار کریں گے پھر اللہ تعالی سوال فرمایا گا تم نے میرے لئے کیا کیا تو ایک کہہ گا میں نے تیرے لئے مال کو خوب مال تو نے مجھے عطا فرمایا میں نے ہر اس جگہ خرچ کیا جو تیری رضا والی تھی دوسرا کہے گا کہ میں نے قرآن سیکھا اور پھر لوگوں کو قرآن سکھایا لوگوں کے سامنے بکثرت قرآن پڑھا اور تیسرا کہے گا کہ میں نے جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی تینوں سے فرمایا گا تم نے جھوڑ بولا پہلے سے فرمایا گا تو نے مال اس لئے خرچ کیا تاکہ تجھے سخی کہا جائے تو کہہ لیا گیا اور تو نے قرآن اس لئے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے اور وہ تجھے حاصل ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ پھر ان تینوں کو موں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھیک دیا جائے گا تو اس لئے تمام دیکھنے والے بھائیوں اور بہنوں سے ہمارے گزارش ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے ہم بھی اپنے باطن کو کھنگا لیں اور جب بھی ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو اس سے پہلے تھوڑا سا غور کر لیں کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں کس کے لئے کر رہا ہوں ورنہ یہ قیمتی زخیرہ ہے یاد رکھیں کہ ہر نیک عمل ایک چیک ہے سمجھ لیجئے ایک چیک جو آخرت میں کیش ہوگا اور آپ کو پتا ہے کہ اگر چیک پر ذرہ بھی آپ چڑھا بھی لگ دیں مثال کے طور پر یا کوئی غلط چیز ہو جائے تو وہ چیک رد کر دیا جاتا ہے صرف وہ کیش نہیں ہوتا اسی طریقے سے جو ہمارے نیک عمل ہیں بلا تمثیل میں ایک آپ کو سمجھانے کے لئے ارز کر رہا ہوں کہ اگر اس میں بھی جتنی گرور بڑھ ہوتی چلے جاتی ہے ویسا ویسا ثواب کم ہو جاتا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ دوسروں سے فاسد خفلتیں حاصل کرنے کے بجائے خراب قسم کے اخلاق رضی اللہ بری صفات حاصل کرنے کے بجائے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی نزا کی خاطر ساتھ ستھرہ بنائیں اچھی صفات کا حامل بنائیں اور ایک ایسے رول موڈل کے طور پر اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ جو ہمیں دیکھے وہ اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی عبادات کی طرف مائل ہو جائے تو اس لئے آپ یہاں پہ ہمیں تین کام کرنے ہیں ایک سابقہ زندگی پر نگاہ دوڑائیں کیا ایسا کبھی ہوا کہ ہم نے لوگوں کو دکھانے کے لئے عمل کیا ہو یا عمل کرنے کے بعد اس پر تعریف سننے کے خواہ ہوئے ہو اپنے کارنامے بیان کی ہو لوگوں کے سامنے اپنی نیکیاں یعنی بار بار محفل کے اندر ایسا موضوع جانبوچ کر لے کر آئے ہو تاکہ ہمارے نیک عمل کے اظہار کا موقع مل جائے اور لوگ اس محفل کے اندر ہمیں مرکزی جگہ مل جائے اور لوگ ہماری تعریفیں کریں اگر ایسا ہے تو اللہ کی بارگر میں توبہ کریں پھر موجودہ کہ آپ جو بھی نیک عمل کریں پہلے اس پر غور کریں کہ کیا میری عادت تو نہیں بن گئی مٹوں گا اور اکیلے تنہائی میں نیک عمل کرنے کو دل نہیں چاہتا پبلک کے سامنے ہی دل چاہتا ہے اور پبلک کے سامنے ہی کرتا ہوں تاکہ وہ دیکھیں اور مجھے سرا ہیں اگر ایسا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگرہ ہمیں توبہ کریں اور اپنی عادت کو بدلیں اور ایک ہے مستقبل کے لیے آپ پاکیزہ ارادے مستقبل کے لیے آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا مطلب ہمیں صاف کرنا ہوگا تھوڑا سا صفائی کی ضرورت ہے کہ ہم آئندہ کے لیے جب بھی کوئی نیک عمل کرنے لگیں سب سے پہلے تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے اپنے اوپر غور کر لیں اپنے آپ دل پر دل میں جھانکیں میں کیوں کر رہا ہوں میں کس وجہ سے کر رہا ہوں کوئی بھی نیک عمل ہو چاہے آپ نماز پڑھیں روزہ رکھیں حج کریں زکاة دیں آپ غریبوں کی امداز کریں کوئی نیکی کی بات آپ زبان سے نکال رہے ہیں کسی نیک لوگوں کی صحبت میں آپ جا کر بیٹھ رہے ہیں غرض ہے کہ ہر ایک سے پہلے ہمیں عادت بنانی ہوگی کہ ہم غور و تفکر کریں کہ ہماری نیت کے اندر فساد تو نہیں ہے بگاڑ تو نہیں ہے خرابی تو نہیں ہے ہر چیز ہر نیک عمل صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے ہونا چاہیے جب یہ عادت راسخ ہو جائے گی ہے بہت مشکل اس کو حاصل کرنا لیکن ایک تو واجب بھی ہے ضروری ہے نہیں حاصل کریں گے گناہگار ہوں گے اور دوسرا یہ کہ جب انسان ایک دفعہ عظم کر لیتا ہے پختہ ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کام کو آسان فرما دیتا ہے اور پھر دیکھئے کہ ہر ہر نیک عمل کے بدلے میں ہمیں کیسی نورانیت حاصل ہوتی ہے کہ جس کا پہلے ہم نے کبھی ذائقہ نہیں چکھا ہوتا دوسری حدیث جو امام بخاری رحمت اللہ لے لے کر آئے ہیں وہ وحی کے بارے میں ہے اور اس کی راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے آپ فرماتی ہیں کہ حارث بن حشام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا کہ آسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یعتیک الوحی آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعت فرمایا کہ کبھی کبھی میرے پاس وحی اس طرح آتی ہے جسے گھنٹی کی آواز ہوتی ہے جیسے دور اونٹوں کی گھنٹی آپ چند 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 سنیں اس طرح کی سرکار فرماتے ہیں جب وحی آتی ہے تو میں اس طرح کی آواز سنتا ہوں اور یہ مجھ پر بہت زیادہ شدید ہوتی ہے سخت ہوتی ہے جس کی وجہ یہ بیان کی شدید ہوتی ہے اس وجہ سے کہ جب آپ اس کو سنتے ہیں تو سمجھنے کے لیے پوری توجہ کرنی پڑتی ہے اور اس میں آپ کو پھر عذیت محسوس ہوتی ہے اور پھر وہ منقطع کر دی جاتی ہے آواز آنا ختم ہو جاتی ہے جب آواز ختم ہوتی ہے وَقَدْ وَعِیْتُ عَنْهُ مَا قَالَ کہ جو کچھ مجھے کہا گیا تھا میں اس کو یاد کر لیتا ہوں انہیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر وہ کرم نوازی فرمائی کہ جو بھی وحی آپ کے پاس آتی تھی چاہے اس کا سمجھنا تھوڑا سا دشوار محسوس ہوتا یا سخت کتنا بھی ہوتا لیکن جیسے ہی وحی منقطع ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پوراں یاد ہو جاتی تھی تو زبردست قوت حافظ اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمایا اور فرمایا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ ایک شخص کی شکل میں میرے سامنے متشکل ہو جاتا ہے پھر وہ مجھ سے کلام کرتا ہے اور جب وہ کلام کرتا ہے تو جو کچھ وہ کہتا ہے میں اس کو یاد کر لیتا ہوں سجی رائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہائشات فرماتی ہیں کہ بے شک میں نے کئی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ شدید سخت سردی کے دن میں آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے اور آپ کی پیشانی سے پسینہ جاری ہے یعنی اتنا زیادہ پسینہ آتا تھا اس وحی کے وجہ سے اس کا ایک بوجھ تھا سکل تھا ایک گرم ایک حیبت تھی اس کا روب تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سخت سردی کے دن میں بھی آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے اور آپ کی پیشانی سے پسینہ دہ رہا ہے تو اس میں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی دو صورتوں کا ذکر فرمایا ویسے تو اور بھی بہت سارے صورتیں ہیں دو صورتوں کا ذکر کیا ہے ایک تو یہ کہ جب ایک آواز ہی آتی ہے جو مطلب ایسا لگتا ہے جسے گھنٹی کی جنجناہٹ ہے اس کے بارے میں بعض شارحین نے یہ کہا کہ اصل میں یہ فرشتہ جو وحی لے کر آتے تھے جبریل امین یہ ان کے پروں کی آواز تھی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے کیونکہ جبریل امین اصل شکل میں اگر آ جائیں تو آپ کے چھے سو پر ہیں اور اتنا بڑا آپ کا حجم ہے کہ زمین سے آسمان تک کو آپ بھر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو ان کی اصل شکل میں بھی دیکھا ہے جیسے بھی آگے حدیث میں آ رہا ہے تو اتنے زیادہ بڑے ہیں آپ کہ زمین سے آسمان تک کو آپ بھر دیں اور چھے سو کے قریب آپ کے پر ہیں تو جب چھے سو پروں سے کوئی اڑ کر آئے گا تو ایک بڑا بلا تمثیل ایک بڑا پرندہ اگر اڑ کر آئے تو اس کے پروں کی کتنی آواز ہوتی ہے تو پھر چھے سو پر جب ہل رہے ہوں تو یقینی سی بات ہے ایک آواز پیدا ہوتی ہے تو اب وہ آواز اگر بل فرم یہ والی روایت لے لیں یہ بھدرگوں کا قول مان لیں تو پروں کی آواز پھر جبریل امین کا کلام تو یوں نبی کریم کو غور سے پھر سننا ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بات ہے رہ نہ جائے ان پروں کی آواز میں اور بعض نے کہا کہ یہ پروں کی آواز نہیں تھی بلکہ وہ آواز ہی ایسی آتی تھی جسے گھنٹی کسی آواز ہے اور آپ غور سے اس کو پھر سنتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ کو یاد ہو جاتی تھی ایک صورت تو یہ بیان ہوئی دوسرا یہ کہ جبریل امین ایک عام شخص کے شکل میں میرے سامنے آ جاتے تھے اور وہ کلام فرماتے تھے میں اس کو سنتا تھا اور جیسے سنتا تھا مجھے یاد ہو جائے کرتا تھا اس سے معلوم ہوا کہ اس میں کسی کا انکار نہیں کہ فرشتے نورانی مخلوق ہیں نور سے پیدا کیے گئے ہیں لیکن نور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لباس بشریت میں تشریف لا سکتا ہے کیونکہ جبریل امین ایک عام انسان کی شکل میں بھی آئے ہیں اور دیش یا قلبی قلبی رضی اللہ تعالیٰ انہو کی شکل میں بھی آئیں یہ صحابی تھے ان کی شکل میں بھی آئیں خاص معروف شخص کے شکل میں بھی اور ایک عام شخص کی شکل میں جیسے کوئی عارابی آ گئے اور عارابی نے آ کر ایک بات بیان کر دی بعد میں سرکار نے بتایا کہ یا عارابی تم جانتے ہو کون ہے جی یہ جبریل امین تھے تو خلاص کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی تو وحی اس طرح آتی تھی کہ آپ فرشتے کو نہیں دیکھتے تھے لیکن آواز آ رہی ہوتی تھی آپ اس کو قبول کر لیتے تھے بعض وقت باقاعدہ فرشتہ آکے آپ کے سامنے ہم کلام ہوتا اس کے آپ کلام کو سماعت فرمالیا کرتے تھے اور پھر صحابہ کے سامنے اس کو بیان کر دیا کرتے تھے صحابہ نوٹ کرتے تھے اور اس طرح قرآن جمع ہوتا گیا اور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کا یہ فرمانا کہ سخت سردی کے دن میں بھی میں نے دیکھا کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارکہ سے پسینہ مسلسل جاری ہوتا تھا تو یہ ایک حیبت ہوتی ہے کلام کی جیسے آپ کے سامنے بہت بڑی کسی شخصیت کا لیٹر آپ کے ہاتھ میں آ جائے بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ امتحان کا جو مطلب جہاں سینٹر پڑا ہے اس کے لیٹر اگر ہاتھ میں آ جائے تو بعض اوقات ہاتھ کا اپنے لگ جاتے ہیں یہ ریزلٹ جب نکلتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ جنہوں نے کارنامے کی ہوتے ہیں کارتوس چلائے ہوتے ہیں وہ کس قدر خوفزدہ ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم پاس ہوں گے یا فیل ہوں گے بشرت ہے کہ ڈھیٹ نہ ہوں تو گھبراتے ہیں تو یعنی بعض اوقات یہ مکتوب جو ہوتے ہیں یہ چیزیں ان میں بھی ایک حیبت ہوتی ہے اپنے ایک اثر ہوتا ہے اور اسی طرح اگر دنیا بھی کوئی بہت بڑے منصف والے کا لیٹر آپ کے پاس آ جائے مثلا پرائم منسٹر کا آ جائے جیسے دنیا بھی اہدے کے اعتبار سرس کر رہا ہوں کہ صدر صاحب کا وزیراعظم صاحب کا لیٹر آپ کے ہاتھ میں آ گیا وہ یہ منسٹر سے آیا ہے تو اسی سے دل میں ایک حلچل سی پیدا ہو جائے گی فطری تقاضہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام تشریف لاتا تھا تو یقینی سی بات ہے وہ پیغام الہی ہے اور ایک بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو غور سے سننا ہے ذہن میں محفوظ بھی رکھنا ہے اور لوگوں تک اس کو پہنچانا بھی ہے تو یقینی سی بات ہے کہ تمام چیزیں مل کر ایک کیفت پیدا کرتی تھی اور اس کیفت کی وجہ سے سخت سردی میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارکہ سے پسینہ جاری ہو جائے کرتا تھا اور ان حجیسوں میں ذکر نہیں ہے لیکن یہ خطہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بساوقات وحی کے نزول کے وقت ایک انتہائی بوجھ تاری ہو جاتا تھا اور وہ باقاعدہ فیزیکلی محسوس ہوتا تھا اتنا زبدت بوجھ کے آپ کی اونٹنے کبھی کھڑی ہوتی تھی تو وہ بیڑ جاتی تھی اس بوجھ کی وجہ سے اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر مبارکہ رکھ کر آرام فرما رہے تھے کہ اچانک آپ پر وحی کا نزول شروع ہو گیا تو مجھے بلکل ایسا محسوس ہوا جسے میری ران کی ہڈی ٹوڑ جائے گی اتنا سکل اور بوجھ تو آپ خود سوچئے کہ جب ران پر اتنا بوجھ ہے اور اونٹنی اتنا بوجھ محسوس کر رہی ہے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بوجھ کو اٹھا رہے ہیں وہ کس قدر ہوگا اور نبی کریم کے حمد کو سلام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بوجھ کو اٹھاتے رہے تو یہ مطلب آسان کام نہیں ہے بہت بڑے معاملہ تھا اس وقت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف کیفیات تاریح ہوتے رہیں اگر حدیث امام بخاری بیان کرتے ہیں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس کی راویہ ہیں کہتی ہیں کہ کہ وحی میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو چیز ظاہر کی گئی وہ نیک خواب تھے نین میں یعنی خواب میں آپ کو چیزیں دکھائی جاتی تھی اور سید عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیکھتے تھے اگلے دن روشن صبح کی طرح اس کی تعبیر ظاہر ہو جاتی تھی یعنی جیسا خواب میں نظر آیا ویسا اگلے دن قراب اس کو ملاحظہ فرمالیا کرتے تھے گویا کہ یہ مستقبل کی خبریں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خواب میں بتاتا تھا اور پھر کہتی ہیں کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خلوت کو محبوب کر دیا گیا چنانچہ آپ غارہ ہرہ میں خلوت اختیار کرنے لگے اور آپ اس میں کئی کئی راتوں تک عبادت کرتے رہتے تھے اور اپنے گھر واپس نہ آتے اور پھر جب آپ کا زادے راہ ختم ہو جاتا پھر آپ گھر آتے تھے اور بی بی خزیزت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زادے راہ مزید لے کر کھانا پینے لے کر کھانا پانی اور پھر آپ غار میں واپس تشریف لے جاتے تھے یہ سلسلہ چلتا رہا یعنی جب وحی کی ابتداء ہوئی یہ اس وقت کا واقعہ ذکر کر رہی ہیں جب آپ کی عمر مبارکت تقریباً چالیس سال کی ہوئی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلوت نشین ہو گئے غارہ ہرہ میں جاتے تھے اور کئی کئی دن تک کئی کئی راتوں تک اپنے ساتھ کھانا پانی لے گا اور اکیلے وہاں پر بس عبادت کیا کرتے تھے اور بی بی خزیزت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو کھانا تیار کر کے دے لیتے تھے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار وہاں عبادت کر رہے تھے یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آ گیا یعنی وحثی نازل ہوئی اور اس کی صورت اور کیسے تھی کہ آپ غارہ ہرہ میں تھے تو ایک فرشتہ جبریل امین آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ پڑھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا ما انا بقاری میں پڑھنے والا نہیں یعنی میں اس کو پڑھنے کی ہمت نہیں رکھتا ہوں اس کی وزاعت انشاءاللہ میں عرض کروں گا بہت سے اس کے معانی بیان کی گئے ہیں تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ اس فرشتے نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر زور سے دبایا پھر مجھے چھوڑا پھر کہا اقراہ پڑھئے میں نے پھر یہی کہا معنی بقاری میں پڑھنے والا نہیں ہوں تو انشاءاللہ یہ کیونکہ پروریم سے وقت تقریباً ختم ہورا ہے تو میں اس کو مکمل نہیں کر سکوں گا انشاءاللہ نیکس پروریم میں حجیث مکمل کی جائے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ اس پر ضروری تفسرہ بھی ہوگا ہمیں یقین ہے آپ پروریم پروریم میں ضرور دیکھیں گے اللہ تعالیٰ توفیق وطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين